اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردوں سے بسم اللہ الرحلان الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نعم سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاة فاغصلوا وجوہکم و ایدیہکم الى المرافق و ایدیہکم الى المرافق و امسحن برؤوسکم و رجولکم الى الكعبیل اللہ خیرین قرآن شریف کی چھٹھے پاراں اور یہ سور مائدہ کے دوسرے رکو میں آیت نمبر چھے میں اللہ تعالی شاہد فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو اپنے مو کو دھولو اور اپنے ہاتھ کو کیونیے تک دھو اور اپنے سر کا مسا کرو اور اپنے پیروں کو ٹکنوں تک دھو کل بتایا تھا آپ کو کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں ہوتا جنت مفت میں ملتی ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو سب سے پہلے اس پر ہوگا نماز فرض ہوگا نماز پڑھنے میں پیسہ کچھ خرچہ نہیں ہے جنت مفت میں ملتی ہے وضو نماز کے لئے فرض ہے وضو عبادت کیسے بنے گا وضو آپ کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں تب سواب ملے گا ایسی جا کے ہاتھ میں دھوکا آگے کسی لئے وضو کر رہے ہیں قرآن صرف پکرنے کے لئے چھونے کے لئے پڑھنے کے لئے یا نماز پڑھنے کے لئے یا تواف کرنے کے لئے کوئی نیک کام کرنے کی نیت سے وضو بنائیں گے تو وضو بنانے کا سواب ملے گا اب اس کے بعد جو کام کریں گے اس کا بھی سواب ملے گا یہ ہے تو وضو بنانے میں بھی خرچہ کچھ نہیں ہوتا ہے بغیر خرچ کیے ہوئے سواب ملتا ہے جنت ملتی ہے پہلے یہ اللہ کو حکم سنے اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو اپنے موں کو دھولو یہاں کھڑا ہو کے صف میں نہیں مہدن آئے اس کا معنی ہے اے ایمان والو جب تم نماز میں کھڑا ہونے کے لئے ارادہ کرو تو پہلے وضو بنانے کے آؤ سمجھ رہے ہیں وضو بنانے کے کیا کیا کرنا ہے اللہ بتا رہا ہے اس میں فغسلو وجوہکم اپنے موں دھو گیا ہو چہرہ کے ہاں سے لے کے پورا پہشانے کے بعد سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لوگ سے دوسرے کان کے لوگ تک یہ پورا حصہ دھو گیا آنا ہے یہ فرض ہو گیا اللہ کا حکم ہے نہیں فرض ہوا پھر فرمایا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کیونیے تک دھو اس کو کیونی بولتے ہیں یہ راہیں نہیں ہڈی موڑ یہاں تک دھونا ہے یہ کنگولیوں میں بھی اندر پانی گزاگت ہونا ہے یہ فرض ہے رتی بال کے برابر بھی اگر پرپاٹ ہو گیا چھٹ گیا مشڑک ہوا وہ تو نہیں ہوگی پھر اس کے بعد فرمایا اپنے سر کا مسا کرو یہ سر ہے نہیں یہ سر کے بال اس میں بال ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی مسا کرنا ہے تو کم سے کم یہ ہاتھ اتنا تیلے نے چلو بھیگا ہوا ہاتھ ایسے رکھ دے سر میں تو مسا آدھا ہو جائے گا ورنہ اسے دونوں ہاتھ سے بزاپتے مستقل اسے کرنا ہے مسا لیکن کم سے کم کوئی سپیٹ میں ہے سپر فاس تو یہ پورا ہاتھ بھیگا ہوا ہونا چاہے پانی میں اور اس کو سر کے اوپر کہیں بھی رکھ دے خالی رکھ دے تو بس آدھا ہو جائے گا وَأَرْجُلَكْ مِنَ الْقَابَيْنَ اور اپنے پیروں کو جھوڑ تخنوں تک یہ تخنہ ہے اس کو تخنہ بولتے ہیں جو اٹھا ہو ہے نہیں یہاں تک دونوں پاندھ ہونا ہے انگلیوں کے بیچ میں خلال بھی کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے پانی مانے پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگی حضر اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ذمہ اونٹ چرانے کی خدمت تھے مطلب صحابہ اکرام میں دو تین آدمی ہیں جن کے ذمہ داری اونٹ چرانے کا جس روز میری باری اونٹ چرانے کی آئی میں نے اونٹوں کو چرائیا اور شام کو حضب معمول واپس لیا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر لوگوں سے حدیث بیان فرما رہے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صرف یہ جملہ سنا کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز تحییت الوضو پڑھے خشون خضو کے ساتھ پڑھے تو اس کی لئے جنت واضح ہو جاتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو سن کر کہا کسی اچھی بات ہے یہ مجلس میں نہیں تھے وہاں پہ اونٹ باندھ رہے تھے دھری سے سن لیا انہوں نے یہ سن کر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اچھی بات ہے یہ والا جملہ سن کر ایک شخص نے کہا جو میرے آس پاسی کھڑا تھا اس سے پہلی بات اور بھی اچھی تھی جب انہوں نے اقبہ بن عمرہ وسلم کہا نہیں کہ کسی اچھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو اتھی زیادہ حضور کرے خشوق حضور کے خیال رکھے پھر تحیت حضور پڑھے تو جنت واجب جاتی ہے تو اس انہوں نے کہا رہے ہیں کسی اچھی بات ہے یہ والا جملہ سن کے کسی اور نے کہا کہ یار اس سے پہلے والا اور اچھا تھا میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا شاید تم ابھی آئے ہو یہ کہہ کر حجمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص مبالغہ کا ساتھ مطلب اچھی طرح مکمل طریقے سے وضوع کرے پھر یہ کہے اس کے لئے جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ ان میں جس کے اندر اس کا دل چاہے داخل ہو جائے ان آٹھ دروازوں میں سے جس سے دل چاہے اندر جا سکتا ہے یہ حدیث مسلم شریف جن نمبر ایک صفحہ نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین سو اس کتاب میں ہے اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا خرج کرنا پڑتا ہے وضع بنانے کے لئے ایک پیسہ بھی خرجہ نہیں ہے اور جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں تو جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم مفت میں نہیں ملنے کا پیسہ خرجہ کرنا پڑتا ہے جہنم میں جانے کے لئے پیسہ خرجہ کرنا پڑتا ہے خوب پیسہ خرجہ کرو ناچو کودو رسم و رباد نبھاؤ کفر اور شرک کرو بیدت کے کام کرو اور حق کی مخالفت کرو اس کے لئے دوڑو آدمیوں کے جمع کرو دوڑ دھوب کرو رشوتیں بھی دو مالی محنت بھی کرو پیسے بھی برباد کرو تب جا کے جہنم ملے گے تو لوگ پیسہ خرجہ کر کے جہنم میں جا رہے ہیں اور جنت میں جانے کے لئے ایک پیسہ کے خرج نہیں ہے میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں اتنا دن سے کلمہ پڑھ کتنا خرجہ ہوا جئے کلمہ پڑھنے میں ایک پیسہ بھی نہیں اس کے بعد نماز ہے نماز پڑھنے میں کتنا پیسہ لگ دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے نماز سے پہلے وضو ہے وضو بنانے میں کتنا خرجہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اب یہی جہنم میں جانے کے لئے آپ اٹھائیں ایک عمل اٹھائیں آپ بغیر پیسہ خرجہ کی ہو کسی جہنم میں جاتے ہیں ہم ذرا دیکھیں گے شادی اٹھا لیجئے دیکھیں کتنا خرجہ ہے رسم و رواز ہے خرفات ہے غلط سلط مت کہو یار پورا ہم نے اقدم دین کے مقابلے میں ایک دین تیار کر دیا ہے ایسا ہم لوگوں کو دین اسلام کے ساتھ ایسا ہم لوگوں نے کام کیا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا اس کے برابر کا ایک دین ہم لوگوں نے بنا دیا ہے ہر موڑ پہ ہر جگہ رسم و رواز خرفات شرک بیدات نہ جانے کیا کیا گھوزڑ کے رکھے ہوئے جتنا نبی نے بتایا ہے اتنا ہی میں پیٹ نہیں بھرتا کسی کا کچھ نہ کچھ بڑھائیں گے جڑھائیں گے اس کو لمحہ چڑھا کریں گے لیپیں گے پھینٹ ماریں گے چونہ لگائیں گے تب جا کے ہمارا وہ عمل آئے گا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے اس حساب سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا تم کو کس چیز نے جنت کے اندر میرے آگے پہنچا دیا کیونکہ میں جب کبھی جنت میں داخل ہوا تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے آگے سنی تمہارے چلنے کی آواز آگے سنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آزان دینے کے بعد ہمیشہ دو رکعت نماز پڑی ہے اور جب جب کبھی میرا وضو ٹوٹا ہے اور میں نے وضو کیا ہے تو اس عمر کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر دو رکعت ضروری ہے تحیت الوضو یعنی ہر وضو کے بعد وضو کیا ہے اور تحیت الوضو پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دو چیزوں کی وجہ سے تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے مشکہ شریف جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سنتالیس حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پہنٹالیس تیرمیزی شریف جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو سیاہ سٹھ حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چون سٹھ مزائر حق جن نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تیس حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چالیس حدیث بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں حبشی تھے سید نہیں تھے رنگ میں کالے تھے گورے نہیں تھے غریب تھے مالدار نہیں تھے غلام تھے آزاد نہیں تھے انپڑ تھے مطلب معمولی آدمی تھے کوئی مفتی اور مجدہید نہیں تھے لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے سرزمین میں گلیوں میں چلتے تھے پھرتے تھے اور ان کی پیروں کی آہت پیروں کی آہت جوتیوں کی آہت جنت میں پہنچ دیا ہے ان کے دل میں نفرت تعصب دشمنی جھگڑا حسد جلن کینا کپٹ کسی سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے دل میں جو بھی تھا اخلاص تھا تحید پر ایمان تھا یقین تھا اور حکم رسول اللہ پر عمل تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا آپ کا جو عقیدہ تھا آپ کا جو خلوص تھا اس میں ایک پیسہ بھی خرچہ کرنے کی نوبت نہیں آئی یہ نعمت سری میں مختلف مل دی ہے میرے بھائی جس طرح نماز میں ایک پیسہ خرچہ نہیں ہے وضو میں ایک پیسہ خرچہ نہیں ہے پھر یہ آزان دینا ہے نماز کے لئے تو آزان دینے میں بھی خرجہ نہیں ہے تو کل سے انشاءاللہ آپ کو ہم آزان کے بارے میں بتائیں گے آزان بڑی اہمیت کی چیز ہے شاعر اسلام میں سے خالی سنت نہیں ہے کہ آزان دینا سنت ہے شاعر اسلام بھی عدہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے